سلام علیکم ویور آج ہم گارلک لگائیں گے تو گارلک لگانا تو بہت ایزی ہے یہ گارلک آپ کی کچن سے بھی آپ کو مل جائے گا تو اس کی ایسے الگ الگ پوتویں کر لیں یہ دیکھیں تو اس گملے میں میں لگا رہا ہوں میں نے آر ایڈی اس میں نے چلی کا پودا لگایا باتہ پہل لئی تو بڑا گملہ تین تین گارلک لگا سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کو لگانا بہت ایزی ہے یہ والی جو موٹی والی سیڈ ہے اس کی یہ والی اس کو ہم زمین کے اندر کریں گے اور یہ بریق والی زمین کے اوپر آئے گی یہاں سے اس کے روٹس نکلتی ہیں یہ موٹی والی سیڈ سے اس کے تو جب اس کو اس سے الگ کریں گے آپ دھیان سے اس کا یہ والا کور سیڈ پر نہیں ہونے چاہیے یہ جو سیڈ پر کور ہے یہ سیڈ پر نہیں ہونے چاہیے اگر یہ اتر جائیں تو یہ تھوم اندر زمین میں گل جاتا پھر اکتا نہیں ہے اس لئے یہ تو اس کو لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو آپ زمین کے اندر ایسے اتنا اندر کرنا ہے بات صاحب نے یہ زیادہ اگر زمین کے اندر ہم دبا دیں گے اس کو تو اس کی یہ دو ہفتے لگ جاتے ہیں اس کو پھوٹتے ہوئے اس کا تناب واہر نکلتے ہوئے تو ہم اتنا اوپر رکھیں گے بس اس کے اوپر ایک دو میلی میٹر مٹی آ جائے تو یہ جب پھوٹنا شروع ہوں گے تو اس کی یہ مٹی یا جو سوائل یہ سوکنی نہیں چاہیے یہ تقریباً تین دن کے اندر پھوٹ آئیں گے ان کی یہ تنے باہر آنے شروع آ جائیں گے اور ہم نے آر اڑی پہلے لگائے ہوئے تھے یہ لگائیں ابھی آپ کو ویورز کو طریقہ بتانے کے لئے یہ تو آر اڑی جو پہلے لگے ہیں میں وہ پھوٹ رہے ہیں ہم کو دکھاتے ہیں ہم کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ نکلے ہوئے ٹوکری کے اندر یہ میں نے ٹوٹس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور ایک ہم نے پلاسٹک کی بوتل کو کاڑ کے لگایا ہوئے تھے اس طرح ہم نے تین ہفتے ہو گئے ہیں ایک پورٹ میں لگائے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورٹ والے ہیں یہ گملہ چھے بے چھے انچ گملہ ہے یہ دیکھیں یہ چلے ہیں اس لئے اس کو میں نے اکھاڑا نہیں تھا کیونکہ ویورز کو دکھانا تھا یہ دو تین انچ مٹی کے نیچے چلا گیا تھا یہ والا تو یہ سب اتنے تین میں بڑے ہو گئے ہیں تو اس کو ابھی تین دن ہوئے ہیں پھوٹے کو یہ والے کو جس کی نسبت یہ سارے برابر بیجے تھے یہ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں سارے یہ تو ہیلڈی بھی ہیں یہ گارلک اور گارلک کا نام بہت سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو اس ٹوماتو کھیرے پدینہ اور بھینگن بھینڈی لیڈی فنگر جس کو بولتے ہیں بند کو بھی کا پودا اس کی ساری ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اور سب چیزیں ہم نے پورٹ کے اندر لگائی ہوئی ہیں وہ پھر آپ کو ساسا پتہ چلتا رہے گا کہ گھر میں کچن گارڈنگ کرنا بہت ہی ایزی ہے آپ ایک دو دفعہ چیزیں ایک دو دفعہ